پوائنٹ نمبر ٹو اور وہ ہے ہم دیکھیں خاص طور سے ریویجن اب ریویجن کے اندر یہ سپیس لرننگ کا حصہ ہے لیکن سگنفیکنٹلی ہم خاص اسے الگ پوائنٹ کے طور پر کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریویجن کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ویجولی ریوائز کیا آپ نے جو ہائیلائٹڈ پوائنٹس رکھے تھے جو کی ورڈ انڈرلائنگ کیا ہوا ہے وہ کی ورڈ ایڈنٹیفائی کر کے وہ کی سنٹنس کو انڈرلائنگ کیا ہوا تھا وہ آپ نے بس پڑھ لیا ایک ریویجن تب ہوا جب آپ نے اس کے اوپر سوال پوچھے تھے ریوائز کیا تھا آپ نے آپ نے جو ریسرچ کیا جو ڈیپ آپ گئے اور ڈیپ جانے کے اندر شیلو لیول تو پاس ہوئی جائیں گے جو ہائی لیول تک پہنچ جاتے ہیں ان کے لئے لیول تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے جو ایڈوانس لیول تک سٹڈی کر لیتے ہیں ان کے لئے بیسک لیول تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو کوئی چیز کی تیوریوسٹی ان کو یہاں تک پہنچاتی ہے کہ وہ چیز کو انڈرسٹینڈ جب کر لیا ان کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر ٹو ریوائز کرنا ریوائز کرنے کے الگ الگ میتھارڈز میں ہم نے دیکھا ایک ہے ویجیول ریویجن ایک ہے وہ ریسرچ ریویجن اور ایک ریویجن جو ہم نے الگ پوائنٹ بنایا ہے پوائنٹ نمبر ٹری یہاں پر اور وہ ہے ٹیچنگ ریویجن یہ کیا ہے میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے